دینا چاہتا ہوں میتھروں جب اپنے حلی گھنٹ میں جا رہے تھے تو حلی گھنٹ میں جب جا رہے تھے اس کی اگلی رات کو میں رات کو دو بجے تک بھائی صاحب عنوان جی بینیوال کے گھر بیٹھا تھا ابھی بیچ میں بات چلی تھی بھائی صاحب باپ پارٹی سے چناؤ لڑوں میں نے کہا بھائی صاحب عنوان جی کے پاس گیا بنا بھائی صاحب عنوان جی میں کوئی حاصل وقت ہو میں چناؤ لڑنے کی سوچ رہا ہوں تو عنوان جی بینیوال نے میرے سے بتا کتنی بڑی بات ہوئی جو عنوان بینیوال نے میرے سے بات ہوئی ایسی اس دارس کی راج نتی میں کوئی نہیں کہا سکتا تو انہوں نے کہا نریش تو میری پارٹی سے رگ لے گا تو جو راج بھوت سماج کے لوگ جو بہت سارے لوگ جو بہت پارٹیوں کے لوگ ہو سکتا تیرے پر آر ایل پی کا ٹینک لگ جائے گا تو تجھے بوٹ نہیں دیں گے تو نردلیا لڑ ہے عنوان بینیوال نے کیا کہا جس عنوان بینیوال کے کینیڈیٹ کے دو جارتیس کے چناؤں میں کنیس اچار بوٹ ہی تھے اور وہ تب آئے تھے جب ترنال کلولی لال بہنس لگے بیٹے وہ یہ بہنس لڑا لڑا تھا وہ چاہتے عنوان بینیوال تو کہتے ہیں نریش تو میری پارٹیز ہے لڑ پچیس اچار بوٹ تو میرے ہیں اور تیرے بوٹ ملا کے چناؤں چیت جائے گا لیکن اس میرے بڑے بھائی اس ویر نے اس راجستان ویشو دے لے گے اس سینئر بڑے بھائی عنوان بینیوال نے میرے زکا نریش نردلیا لڑ اے نریش میں تو وہ عنوان بینیوال ہوں مجھے لگا وہ ہر چکارہ مجبوط کینیڈیٹ ہریانہ میں وہ دو تیر کینیڈیٹ مجبوط یہ ہریانہ میں ان کے بھی جب میں پرچار میں جا سکتا ہوں تو تو میرے راجستان ویشو دے لے گا چھوٹا بھائی میں تیرے دیر کسی نہیں آسکتا عنوان بینیوال تیرے لیے ہیلی کپٹ بھی اتارے گا اور تیرے لیے پرچار بھی کرے گا پھر میں نے سوچا عنوان جی بھائی صاحب کا دہا سیروات مل گیا سمرتن مل گیا ایسا کون ویٹ تھی جو میری مدد کر سکتا جس کو پورا راجستان ہندوستان دیکھتا ہے تو میں نے میرے چھوٹے بھائی جودپور ویشو دیالے کے پرسیڈنٹ آج کے ورطمان کے ایمیلے رویندر بھاٹی سے بات کرتے ہیں میرے پیانے بھائیوں میں نے رویندر بھاٹی ویدائک سے بات کری اور رویندر بھاٹی بھائی نے میرے سے کہا میرے بھائی میری کوئی یاترہ بھی چل رہی ہے آپ ہمارے ویشو دیالے کے ساتھی ہو اگر آپ میدار میں کھوٹتے ہو تو آپ کا بھائی رویندر بھاٹی آپ کو بھائی بن کر آپ کا ساتھی بن کر دیو نیو نیرہ کی سرکوں میں آپ کے لئے بوٹ بند اور میرے بھائی رویندر بھاٹی نے جو بھروسہ دیا حوصلہ دیا کیونکہ یہ ایک جاتی سے ایک دھرم سے ایک گنتی کے لوگوں سے چنال چیتے نہیں جاتے جناہ میں سب کا حصر وات چیئے سب لوگوں کا حصر وات چیئے سب دھرموں کا حصر وات چیئے سب ایک کیوں کا حصر وات چیئے مجھے بڑے بھائی میرے بھائی انمار بینیوان نے میرے بھائی انمار بینیوان نے حصر وات دیا مجھے میرے بھائی رویندر نے میری حوصلہ آپ جائے کری اور پھر رات کو جب ہمیں دیولی سے آراتا تھا تو میرے انمار بھائی صاحب سے رات کو فون پر بات کی درباز پر بات کریں تو حنوان بھائی صاحب نے کہا میری راج کمار روت سے بھی بات ہو گئی ہے آئی صاحب حنوان جی نے کہا میری راج کمار روت سے بھی بات ہو گئی ہے میری چندر سے کر آجاز سے بھی بات چل رہی ہے ارے میرے پیانے بھائیوں چنان میں ہاریں گے جیتے گے پتہ نہیں لیکن اگر نریز مینا کے ساتھ اگر حنوان بینیوال تک گیا رویندر بھاٹی تک گیا چندر سے کر آجاز تک گیا راجکمار روز دکھ گیا تو میں کہنا چاہتا ہوں دو اجل اٹھا اس کے چنو میں ہم حنمان بینیوار راجکمار روز روز رویندل باٹی ان میں سے کسی کو مکہ منتری بنا دیں گے اور میں فلنسو اس کے لئے یہ ویدان سوال چنو اس راجستان کی تکتیر تصمیر پدل دے گا آج کا دن ایک نیا دن ہوگا نیا اکیاس ہوگا کیا ہمیں فورم بھرنا چاہیے ہاتھ کر دے کرو آج بلند کرو انقلاب جندہ واض کے نانے کے ساتھ آج بلند کرو انقلاب جندہ واض کہ آپ میرے لئے اپنے گھر بار چھوڑ دوگے میرے لئے گھر بار چھوڑ دوگے میرے لئے پریبار چھوڑ دوگے میرے لئے دن رات چھوڑ دوگے چھوڑ دوگے اگر آپ میرے ساتھ کھڑے وہ تیرا تاریخ کرتے تو میرے بھائیوں میں جا رہا ہوں یہاں سے آپ سب کو لے کر ہمارے پاس گاڈیاں گم ہیں میرے بھائیوں بہت سارے ساتھی آئے ہیں وہ موٹ ساگلوں سے آئے ہیں جن کو کوئی ویچھے اس کام جیپر میں نہیں آجوا آپ کئی ساتھی چپلوں میں آئے کہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں ہم اسٹوڈینٹ ہیں یوتھ ہیں آپ لوگوں کے لئے گاڈیاں جتنی ہیں ہماری کیونکہ کوئی گاڈیاں ساتھ کھالی آئے ہوگی کوئی بھری آئے ہوگی ہم سب کو اس میں گھس جانا ہے جس میں پانچ بیٹے اس میں آٹھ بیٹ جاؤ اور اندر نہیں باؤ تو چھت میں بیٹ جاؤ یہ اس گھر پی اپورچنل ٹوٹ بھی جاؤ